اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہوالا ہے عزیز طلبہ نائنٹ کلاس بٹا آج ہم سورة الانفال کی ورس نمبر 57 to 58 آج ہم پڑھیں گے اور ورس نمبر 56 کا ترجمہ آپ نے پہلے سمادھ کیا ہوا تو اس میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ نے آہدھ کیا کس چیز کا جن سے آپ صلاح کا آہدھ کرتے ہیں پھر اس کو وہ ہر مرتبہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ تعالی سے نہیں رہتے ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں رہتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے ایمان سے خارج ہوتے ہیں آگے برس نمبر 57 میں اللہ تعالی نے انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا فرمایا فائمہ پس اگر تذکہ پنہ تذکہ پنہ کا منع ہے تم پاؤ تم پالے سے مراد تمہارا ان کے ساتھ ملاقات ہو تم ان سے ملو فائمہ تذکہ پنہوں پس تم اگر پاؤ ہم انہی انہی زمران وہ جو آہد شکنی کرنے والے ہیں اقرار کو بارے کو توڑنے والے ہیں پس اگر تم انہیں پاؤ فی الحرب کسی لڑائی میں پاؤ آگے فرمایا کہ بریکٹ میں ہم لکھیں گے انہیں ایسی سزا دو فی الحربی اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو ایسی سزا دو فشرد بہم فشرد پس بغا دو بہم انہیں من قلپا ہم جو ان کے پیچھے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں جو ان کے نقش قدر پر چلنے والے ہیں جو عمل میں ان کے برابر ہیں عمل ایک جیسا کرتے ہیں رشتے تاریخ کے لحاظ سے یا علاقے کے لحاظ سے جو لڑنے والے ہیں ان کا عمل ان کا دین اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ اور جو پیچھے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاس تم انہیں بغا دو جو ان کے پیچھے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں وہ باغنے پر مجبور ہو جائیں پشرب ہم پاس تم انہیں بغا دو لعلہم یزکارون تا کہ وہ شاید کہ وہ یزکارون گورو فکر کریں یزکارون کا معنی ہی کام کریں گے گورو فکر کریں یا پھر اس کا معنی ہی کام کریں گے نصیحت پکڑیں وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِنْ قَوْمِنْ وَاو کا معنی ہے اور اِمَّا کا معنی ہے اگر تَخَافَنَّا تمہیں خوف ہو تمہیں دار ہو مِنْ قَوْمِنْ کسی بھی قوم سے خیانتاً آبازی طلبہ ایک ہے امانت اس کے مقابلے میں ہوتا ہے خیانت خیانت بولتے ہیں کسی کی امانت جو ہے اس کو بلکل ہڑت کر جانا جا اس میں دغا واضح کرنا فریم کرنا اور وہ چیز وہ انسان جو ہے جس نے امانت رکھوائی ہے جب ہم اس کی امانت جو ہے اس میں خیانت کرتے ہیں گویا کہ ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں اس انسان کو جس نے امانت رکھوائی ہے اسے ہم دوکہ دے رہے ہیں تو اسی طرح یہاں پر خیانتاً کا مانا ہم دغا بازی یا پھر دوکے میں لے لیں گے وَإِمَّا اور اگر تخافاً نہ تمہیں خوف ہو تمہیں در ہو مل قوم کسی بھی قوم سے خیانتاً خیانت کا خیانت شمرہ دغا بازی کا یا پھر دوکے کا اور سیدھا سینٹنس آم بنا لیں گے اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا در ہو فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى صَوَاب اب فَمْبِزْ کا مانا ہوتا ہے پس پھینک دو اب پہلے گوھر کے ساتھ اس کو سمات کریں اور اگر کچی چیز لکھنے والی ہے یاد کرنے والی ہے گفتگو کو سننے کے بعد اچھی طرح سننے کے بعد جب اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے پھر اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے فَمْبِزْ کا لفظی مانا ہے فَمْبِزْ کا لفظی مانا ہے پس پھینک دو إِلَيْهِمْ ان کی طرف آپ دیکھیں پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا دگا بازی کا دگا بازی جو ہے دھوکہ دینا آپ یہ چیز جو ہے پھینکی تو نہیں جا سکتی اب اس کا مانا ہم کیا کریں گے فَمْبِزْ إِلِيْهِمْ عَلَىٰ پَرْ سَوَا بَرَابَرْ اِكْوَلْ کے مانا میں ہے برابر کے مانا میں ہے تو سیدھا سینٹینس ہم بنانے کے لیے چونکہ دگا بازی پھینکنے کے مانا میں نہیں لے سکتے تو اس لیے تجمعہ ہم سیدھا کریں گے پس تم انہیں برابر کا جواب دو کیونکہ جو انہوں نے تمہارے ساتھ دگا بازی کی ہے تمہیں دھوکہ دیا ہے یہ ان کا ایکشن ہے اور تم بھی اتنا ہی ان کے ساتھ اس کا ری ایکشن کر سکتے ہو اب ری ایکشن سے مرار وہ جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے اس دھوکے کا تم انہیں برابر کا جواب دو حضرت علیہ یہ تجمعہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنين بے شک اللہ تعالی لا يحب پسند نہیں کرتا لا يحب دوست نہیں رکھتا کن کو الخائنين خائن بلتے ہیں خیانت کرنے والے کو اس میں فائل خائن اور اس کی جمع ہے خائنین بے شک اللہ تعالی دگا آوازوں کو دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا تو عزیز درباج ہم نے سورة الانفال اس کی برس نمبر 57 58 دو آیات مقصر کا ترجمہ جہاں ہم نے پڑا امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح اصبر کریں گے و السلام